ملکہ برطانیہ ناظرین گزشتہ دنوں برطانیہ میں جس قدر سکون سے اقتدار منتقل ہوا ہم ہمیشہ سے اس کی خواہش ہی کرتے آئے ہیں پاکستان میں بھی اس سال اقتدار کی منتقلی ہوئی ہے مگر دیسی انتقال اقتدار اور ولایتی انتقال اقتدار میں ظاہری اور باطنی دونوں انداز میں فرق ہے اس لیے تو کہا ہے کہ ہم ہمیشہ سے اس انداز انتقال اقتدار کے منتظر ہیں مشکل یہ ہے کہ عوام یہ چاہتے ہیں کہ انتقال اقتدار ولایتی انداز میں ہو مگر جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے وہ وہی دیسی انداز اپنانا چاہتے ہیں اسی کوشش میں کئی مرتبہ تو اقتدار سچ مچھ ہی انتقال فرما گیا اور اب بھی کئی لوگ اسی طرح اقتدار کے انتقال فرما جانے کے منتظر ہیں ہم بات کر رہے تھے برطانیہ میں انتقال اقتدار کی تو تازہ ترین انتقال اقتدار کے نتیجے میں سنتالس سالہ سابق وزیر خارجہ خاتون لسٹرس اب برطانیہ کی نئی وزیر آزم بن چکی ہیں وہ اپنی مخالف امیدوار بھارتی نجات رشی سونک کو واضح شکست دے کر برطانیہ کی تیسری خاتون وزیر آزم بنی ہیں لسٹرس کا تعلق کنزرورٹیو پارٹی سے ہے وہ اس پارٹی کی چوتھی جبکہ سلطنت برطانیہ کی تیسری خاتون وزیر آزم بنی ہیں اس سے قبل تھریسامے اور اس سے قبل مارگریٹ تھریچر برطانیہ کی خاتون وزیر آزم رہ چکی ہیں ملک کی نئی وزیر آزم کا انتخاب ووٹ دینے کے اہل دو لاکھ ٹوری اراکین کے ذریعے کیا گیا جس میں آغاز سے ہی لسٹرس کو اپنے مد مقابل امیدوار بیالس سالہ وزیر خزانہ رشی سونک پر سبقت حاصل رہی تھی لسٹرس کو اکاسی ہزار تین سو چھبیس ووٹ ملے جبکہ ان کے مد مقابل رشی سونک ساٹھ ہزار تین سو نینانوے ووٹ لے سکے ناظرین ہمارے ہاں جمہوریت جمہوریت کی تسبیح تو کی جاتی رہتی ہے مگر حقیقت میں ہم اس سے بہت دور ہیں بورس جونسن کے خلاف ادم اعتماد کسی کرپشن کی وجہ سے نہیں لائی گئی تھی بلکہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کووڈ کے دوران لوگ ڈاؤن کی پابندیوں کی ذاتی طور پر خلاف ورزی کی تھی ادم اعتماد بھی وزیراعظم کی اپنی ہی جماعت لائی اور انہیں اقتدار سے الگ کر دیا گیا پھر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ٹوری پارٹی کے انٹر الیکشن کے ذریعے پارٹی کا نیا سربراہ منتخب کیا پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کے سوا کسی دوسری سیاسی جماعت کا منتخب سربراہ نہیں ہے اور جس سیاسی جماعت کا سربراہ منتخب ہے اس کی کسی بھی ایوان میں کوئی حیثیت نہیں ہے ناظرین لسٹرس کے وزیراعظم بننے سے بعض لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ ماضی کی سوپر پاور دولت برطانیہ میں مکمل عورت راج رائج ہو جائے گا کیونکہ سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت دونوں ہی خواتین ہوں گی مگر اول تو ایسا سوچنا درست نہیں دوم یہ کہ سربراہ مملکت تو اب انجہانی ہو چکی ہیں لسٹرس ملکہ برطانیہ سے حلف اٹھانے والی پندرمی وزیراعظم ہے اس سے قبل ملکہ الیزبت سٹرونسن چرچل، سر انتونی ایڈن، ہالڈ میک میلان، ایلک ڈیگلز ہوم، ہالڈ ویلسن، ایڈویڈ ہیرت، جیمز کلاغن، مارگرٹ تیچر، جان میجر، ٹونی بلیر، گورڈن براؤن، دیویڈ کیمران، تھری سامے اور بورس جونسن سے بطور برطانوی وزیراعظم حلف لے چکی ہیں نازن برطانیہ کی ملکہ ہو یا ان کے پاس بے شک اختیارات نہ ہونے کے برابر ہوں مگر پھر بھی ان کے دستخط سے ہی کوئی بھی مسودہ قانون قانون بنتا ہے اور کوئی بھی فرمان شاہی فرمان کہلاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی مسودہ قانون پر دستخط نہ بھی کریں تو ایک خاص وقت کے بعد وہ مسودہ قانون خود بخود قانون بن جاتا ہے اس لیے ملکہ برطانیہ اپنے دستخطوں سے ہی قانون بناتی جنی آئے ہیں ملکہ الیزبت نے برطانیہ پر کموں بیش ستر سار حکمرانی کی ہے گویا ان کے دورہ اقتدار میں ایک نسل پیدا ہو کر اللہ کے پاس واپس بھی چلی گئی وہ خود بھی کئی مرتبہ اس صورتحال کو پہنچی کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اب چارلز کی باری آئے گی مگر ثابت ہوا کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی تھی بلکہ برطانوی عوام تو اس بات کے لیے ذہنی طور پر اس قدر تیار ہو چکے تھے کہ چارلز کبیش بادشاہ بن ہی نہیں سکیں گے بہرحال اقتدار دینے اور لینے والی ذات تو اللہ کی ہے یہ حقیقت ہے کہ ملکہ عزبت عمر اور دورہ حکمرانی دونوں حوالوں سے ریکورڈ ساتھ سربراہ مملکت رہی ہیں گزشتہ دنوں جب ان کی سالگیرہ منائی گئی تو عوام میں تہائف بانٹے گئی اور عوام نے بھی انہیں دل سے ڈھیروں دعائیں دی یہ حقیقت ہے کہ کسی حکمران کو جب دل سے دعائیں ملتی ہیں تو نہ صرف ان کا دورہ اقتدار تفیل ہوتا ہے بلکہ اسے پریشانیوں اور رکاوٹوں کا بھی کم سے کم سامنا کرنا پڑتا ہے برطانیہ کی نئی وزیر آزم لیز ٹرس کا اصل نام میری علیسبت ٹرس ہے ٹرس ان کے والد صاحب کا نام ہے شوہر کا نہیں وہ ملکہ برطانیہ کی ہم نام ہے ہم نام ہونے کا لیز ٹرس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے اس بات کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا تاہم اس کا امکان کم ہی ہے کہ صرف ہم نام ہونے سے انہیں کوئی رعایت مل جائے کیونکہ برطانوی پارلیمانی نظام کسی سے رعایت نہیں بردتا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے اس طرح کی کئی رعایتیں مل جاتی ہیں مثال کے طور پر آپ کسی معمولی سے کام کے لیے کسی بڑے افسر سے ملنے گئے ہیں اور اسے بتائیں کہ آپ اس کے گاؤں سے آئے ہیں اور آپ کے والد ان کے والد کے بڑے موطقت تھے تو وہ آپ پر مہبانی فرماتے ہوئے معمول کے مطابق چھے دن میں ہونے والا کام ساڑھے پانچ دن میں کر دیتا ہے ناظرین لیزٹرز 26 جولائے 1975 کو آکسفرڈ میں پیدا ہوئیں اور ویسٹ پرائمری سکول رونڈے سکول اور میریٹن کالیج آکسفرڈ سے تعلیم حاصل کی اور آکسفرڈ یونیورسٹری لیبرل ڈیموکریٹکس کی صدر منتخب ہوئیں کالیج سے فارگل تحصل ہونے کے بعد شیل اور کیبل اینڈ وائرلیس میں خدمات انجام دی اور تھنگ ٹینک ریفارمز کی ڈپٹی ڈائریکٹر رہیں 1996 میں انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا دو مرتبہ ہاؤس آف کومنز کا انتخاب لڑا مگر ناکام رہیں اور آخر کار پہلی مرتبہ 2010 میں نارفوک سے رکنے پارلیمنٹ منتخب ہوئیں اور پسے پردوہ رہتے ہوئے اپنی حکومت کی کئی پولیسیوں کو بہتر بنایا بچوں کی دیکھ بار ریاضی کی تعلیم اور مشہ سمیت متعدد شعبوں میں اصلاحات کی کنزروریٹف اراکین پارلیمنٹ کے فری انٹرپرائز گروپ کی بنیاد رکھی بہت سے مقالے اور کتابیں بزاتے خود یا کسی دوسرے کے ساتھ مل کر لکھے 2014 میں کیمران کی کابینہ میں باقاعدہ شمولیت سے قبل لسٹرس نے 2012 سے 2014 تک پارلیمانی انڈر سیکرٹری برائی مملکت برائی چائلڈ کیئر اینڈ ایڈیوکیشن کے طور پر خدمات انجام دی پھر جب کیمران نے کابینہ میں رد و بدل کی تو وہ وزیر مملکت برائی ماہولیات خوراک اور دیہی امور کے طور پر تائینات ہوئیں اگرچہ وہ 2016 کے ریفرینڈم میں برطانیہ کی یورپی یونین میں رہنے کی مضبوط حامی تھی لیکن اس کا نتیجہ آنے کے بعد بریکزٹ کی بھرپور حمایت کی جولائی 2016 میں کیمران کے مصطافی ہونے کے بعد لسٹرس کو مائی تک سیکریٹری آف سٹیٹ فور جسٹس اور لارڈ چانسلر مقرر کیا گیا وہ ایک ہزار سایہ تاریخ میں پہلی خاتون لارڈ چانسلر تھی برطانیہ کے 2017 کے عام انتخابات کے بعد لسٹرس کو خزانے کا چیف سیکریٹری بنا دیا گیا ڈیویٹ کیمران کے علاوہ وہ وزیراعظم تھی سامے اور وزیراعظم بورس جونسن کی کابینہ میں بھی اہم ذمہ داریاں نبھات چکی ہیں اور انہوں نے چند ماہ میں ٹیکس میں کمی کا حکومتی منصوبہ پیش کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا برطانیہ میں آئندہ عام انتخابات تک توقع ہے کہ وہ دس ڈاؤننگ سٹریٹ میں ضرور قیام کریں گے دس ڈاؤننگ سٹریٹ دراصل برطانوی وزیراعظم کی سرکاری رہائشکہ کا نام ہے جس میں بظاہر کوئی خاص شان و شوکت نہیں جیسے کہ کسی اور ملک کے پرائم نیسٹر ہاؤس کی ہوتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں کے مکی وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے برطانیہ کی نئی وزیراعظم لسٹرس نے دس ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر برطانوی عوام سے اپنے پہلے خطاب میں اپنے پیش رو بورس چونسن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بطور وزیراعظم کے علاوہ بریکزٹ کووڈ ویکسین اور روسی جاریت کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہیں سکینڈلز کا بھی سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے تاہم تاریخ انہیں ایک انتہائی نتیجہ خیز وزیراعظم کے طور پر دیکھے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت ان کی حکومت کو کووڈ اور دیگر وبائی امراض کے علاوہ یکرین میں روس کی خوفناک جنگ کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے جس سے ہم ضرور نبرد آزما ہوں گے یہ وقت یقیناً ان مسائل سے نمٹنے کا ہے جو برطانیہ کو پیچھے کی جانب دھکیل رہے ہیں ہمیں خاص طور پر سڑکیں گھر اور بروڈ بین تیزی سے بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ملک کے ہر قصبے اور شہر میں مزید سرمایہ کاری اور زبردست منازمتوں کی ضرورت ہے ہمیں خاندانوں پر بوجھ کم کرنے اور لوگوں کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرنے کی ضرورت ہے ناظرین برطانوی وزیراعظم کی باتیں سن کر احساس ہوتا ہے کہ پاکستانی سیاستدان عموماً ہر معاملے میں برطانوی قوانین اور ذابطوں کی تو باتیں کرتے ہیں مگر جب ان پر عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو کسی اور طرف رخ کر لیتے ہیں برطانوی وزیراعظم جس طرح پرائم نیسٹر ہاؤس میں بڑی محنت سے آتے ہیں اور جاتے ہوئے کوئی شور نہیں مچاتے کیا ہمارے سیاستدان ان سے ایسا کوئی سبق حاصل کر سکتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو کی بھی تمام معلومات سینئر صحافی جاناب خالد نجیب خان نے ہی پیش کی ہیں اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں